موسیقی 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 ہم سب کے پوچھ لنا وہ چھنٹی کلاس سے انہوں نے انگلیش شروع کی ہے اگر آپ کے تو بچے ابھی انگلیزی نہیں بول سکتے میٹر کا بچہ ابھی انگلیزی نہیں بول سکتا میں نہیں بول سکتے ایسی بات کوئی نہیں ہے میں نے بات کی ہے بچوں سے انگلیزی کا جملہ نہیں بول سکتے ایک بچہ نہیں سر پندرہ بچوں سے بات کی ہے پندرہ میں نے ختمی الاکر سکول میں راکھ دیئے تھے کہ بچے آپ آجاؤ میں نے بات کرنے مسکول کے سودنٹس ہے کس سکول میں تھا؟ کسی سکول میں تھا جس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کب جائے تھے؟ ابھی سر ابھی تو آپ دو میں نے پہلے تو آئے ہیں سر ابھی بات کیے دکھا دیں سر کو اگر سر ہمیں غلط سمجھ رہے تو سر کو دکھا دیں ہم نے بچوں سے بات کی ہے سر آپ کے بچے گریزی نہیں بول پا رہے ہیں میرے بچے نہیں یہ سکول آ رہے ہیں میں کسی اور سکول کے ایڈما سرکاری سکول ہے کسی ساتھ میرے ساتھ آنا ہے یہ نمبر دو ہے وہ نمبر ایک ہے نمبر ایک میں نے سارے بچے ہیں اگریزی بول پھرے ہیں سب ساتھ بولیں گے چلنج ہے آپ کا؟ جی کس دن آنا ہے ہم لازمی آئیں گے اور اگر نہ بول پھائے نہیں کیوں نہ بول پھائے اگر نہ بول پھائے سر پھر کیا یا تو سیکھ لیں گے ہسی کون سے پرش رہ کریں ایسے بات میں کریں آپ نے ایک طرف چیلنج لیا ہے کیوں سار اطمائدی نہیں ہے ایک طرف چیلنج لے کہہ رہے ہیں بچوں میں خود اعتمادی نہیں بور سکتے ہیں انہوں اعتماد نہیں بچوں کو اپنے اوپر ہو آپ مجھے بتائیں کہ تعلیمی نظام وہ کیسے دیکھ رہے ہیں ہم تو یہی تھی کہ چاہتے ہیں ہم یہی کے اردو میڈی میں ہو یہ چھٹی تک چھٹی سے انگلی شروع ہو اچھا اوورال تعلیمی پولیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آرہا کچھ نظر نہیں آرہا ہمیں چاہی یہی ہے حلات بہتر کیسے ہوں گے آپ کے ساتھزہ کے مسائل ختم ہو گئے آپ کے ساتھزہ کے مسائل ختم ہو گئے وہ تو پڑے ہیں کون حل کرے گا انتوں گورنمنٹ کرے گی کیوں نہیں کرتی یہ ہمیں بات کے انہیں کارے جی کیا نام ہے مہجان آپ کا کاشف شزاد چودری سیکرٹری جنرل پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کاشف مجھے یہ بتائیں کہ یہ حلات بہتر کیسے ہوں گے تعلیمی پولیسی تو لگا دی اسے پہلے بھی پولیسیز آئیے پولیسیز ہر گورنمنٹ نے دیئے ہیں اور پہلے سے ستر سال میں جتنی سیاسی جماعتیں آئی ہیں برسر اگزار چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہو یا ملیٹری ڈکٹیٹرز ہو عامریت ہو سب نے پولیسیز لازمی دیئے پریکٹیکل کچھ نظر نہیں آیا اصل میں پریکٹیکل کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پنجاب کے اندر کوئی تقریباً چار سے پانچ ہزار ہائی سکول اور ہائر سکنڈری سکول ایسے ہیں جو پچھلے دو سالوں سے بغیر پرینسپلز کے چل رہے ہیں پنجاب کے اندر اور ہم چیخ چیخ کے سڑکوں پہ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں لکھ لکھ کے بھی بھیجتے ہیں روز پریسلیز بھی دیتے ہیں اصل امپلیمنٹیشن کی بات وہ ہے جب گھر میں گھر کا سربراہ نہیں نہ ہوتا تب اس کا حال ایسی ہی ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے سب سے پہلا کام ہے کہ ان اداروں کے اندر اور یہ سٹاف گیپ رینجمنٹ کے تحت ٹائم پاس کی پولیسی کے تحت وہاں کبھی ایسے سٹی کو پکڑ کے ہیڈ ماسٹر لگا دیا آپ ایک نیا فارمولہ چل رہا ہے کہ ایمفل پی ایچڈی ٹیچر پکڑ کے وہاں لے جائیں لیکن اس کو ایک ختم نہیں کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی جارہی ہے آپ مجھے خود بتائیں کہ سات ہزار ہائی سکول ہیں پنجاب کے اندر اور پینتی سو چارز آر کے اندر ہے کیچرز نہیں ہے تو کیا کونسی کولیٹی کی بات کونسی پولیسی کی بات آپ کرتے ہیں آپ کو کوئی سبجیک پڑاتے ہیں خود میں کمپیوٹر سائنس میرا سبجیک کمپیوٹر سائنس پڑاتے ہیں انگریزی میں پڑاتے ہیں اور اردو میں پڑاتے ہیں اس میں کچھ بچے اردو میں ہوتے ہیں کچھ انگلیش میں ہوتے ہیں آپ کی زیادہ کیا کوشش ہوتی ہے بچے بچے جو ہمارے پاس بچے سٹاف آتے ہیں ان کی کمیونکیشن کا لیول جو ان کو سمجھ آتی ہے وہ زیادہ تر اردو میں پڑنا جاتے ہیں اردو میں پڑنا جاتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے اردو میں بعد میں ان کو کمپیوٹر کرتے ہوئے ان بچوں سے جو انگریزی میں پڑھے ہوتے ہیں وہ ہمارا امتحانی نظام ایسا نہیں ہے جس میں کمپیوٹیشن میں آپ کو فرق پڑے گا بطور استاد آپ کو بتا لگتا ہے کہ یہ بچے مارکٹ میں جائیں یا آگے کام کریں گے میں وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ وہ اس بچے نے ہمارا جو انفرچنیٹلی امتحانی سسٹم ہے اس کے اندر وہ مارکٹ والی بات ہے ہی نہیں اس کے اندر ہے ایک نمبروں کی دور رٹا لگاؤ نمبر لو وہ بچہ اردو میں پڑھ لے وہ پنجابی میں پڑھ لے وہ انگریزی میں پڑھ لے اس سے رٹا لگا ہے اور آگے نکل جانے بلکل وہ صرف اور صرف رٹا ہے وہ جس زبان میں لگا لے گا وہ نمبر اچھے لے لے گا اور اس اگزامینیشن سسٹم اگر آپ پہلے چینج نہیں کریں گے میں اسی سسٹم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سسٹم کیسے بہتر ہوگا کون بہتر کرے گا نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے نعرے تو سب ہی نے لگایا ہیں پہلے بھی کچھ نہیں ہوا اور ابھی بھی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی صرف ایک نعرہ ہی ہے کیونکہ پریکٹیکلی جو بات ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کریں نا وہاں پہ ان کے سربراہ تو بٹھائیں اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے آپ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم ایمفل پی ایچ ڈی کو اٹھا گے ہم دوسرے سکولوں میں لے اس سے کیا فرق پڑے گے اس سے دوپری فرق نہیں پڑے گے اگر کالی فائی ٹیچرز ہو وہ کالی فائی ٹیچر جہاں پہلے مستقل بنیادوں میں کریں سر کیا نام ہے آپ کا میں یہ تارک محمود تارک صاحب کون سو سکول میں ہوتے ہیں میں پرنسپل ہوں جی آج کل در ہوں سیکیٹ مارڈو میں سے پرنسپل تھا میں اچھا آپ آپ سیکیٹ ہوں سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ٹیچرز ہیں اسادزہ کرام ہیں ان کی ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے حضور گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اسادزہ کا احساس محرومی ختم کریں کیسے ختم کریں گے ان کی پرموشنز جو ہیں وہ تو ہونی رہی میں ارز کروں جن کی پرموشن نہیں ہو رہی ان کو ان کا حق نہیں مللا وہ بچوں کو ڈیلیور کیا کریں گے وہ اپنے مفاد کے لیے وہ رو رہے ہیں ان کو ان کا حق نہیں مللا اب ان سے آپ کوالٹی آف ایجوکشن مانگ رہے ہیں اس کے باوجود ہمارا ٹیچرز بہترین کام کر رہا ہے بہترین کام کر رہا ہے یہ مسئلہ جو ہے انگلیش کا اردو ویڈن جو ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انگلیش کو بنا دیا ہوا اس ہوا میں آپ نے بچے کو ڈال دیا پریپ سے اور بچہ اسے ڈرتا رہتا ہے کیوں ڈرتا ہے سر یہ تو ساتزا گرام کام ہے کہ اس کا ڈر ختم کریں گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ جتنے بھی ترقیاتی ملک ہیں مارے ان میں لینگویج جو ہے وہ ماں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی انگلیش ہے تو بچہ یہاں سے ڈیفر کرتا ہے اور اس کا خوف جاتا نہیں ہے اس خوف کے طرح پڑھنا ہے جب سمجھتے ہیں اگر پریمیری تک اردو بھی پڑھائی جائے اس کے بعد بچہ ایک دام انگریزی کو کمپیٹ کر پائے گا چھٹی جماعت میں بچہ انگلیش سیکھے گا اور سیکھ جائے گا سیکھ جائے گا جی بے کو سیکھے گا یہ آپ کا ایکسپیرنس کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انگلیش میں ہی پڑھنا ہے اردو بھی پڑھ سکتا وہ سر پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے جس پچھے نے تعلیم حاصل کرنے باہر بھی جانا ہے اچھی انگلیش میں ایڈمیشنز لینا ہے لازم بھی تو نہیں یہ فرائیوٹ سٹوڈنٹس ہی ایلیجیبال ہے سکولرشپس آتی ہیں کومنٹ سکول کے بچے بھی جاتے ہیں پڑھتے ہیں اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں بڑے افسر بنتے ہیں چائنا میں کوئی ترکی یا ترکی نہیں کرتا ملک اس پر کوئی بندہ پڑھتا نہیں ہے اپنی لینگوی پڑھتے ہیں وہ آپ کی اپنی یونیورسٹیز بہت اچھی ہے آپ کی اپنی نظام بہت اچھی ہے ہمارا نظام نہیں اچھا سر بات لینگویج کی ہو رہی ہے وہاں پہ نظام کی ہوتی ہے نظام بہت اچھا ہو تو آپ ساری تعلیم اردو میں دیں آپ کی اپنی یونیورسٹیز انٹرناشنل چینلیڈ کی اپنی کالیجی انٹرناشنل چینلیڈ کی آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بچہ پرائیڈ سٹوڈنٹ ہے یہ آگے جائے گا یہ بچہ صرف رٹا لگا کے پاس ہو رہا ہے یہ زیادہ دیر آگے نہیں چل سکتا اور آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ وہ ہے جس نے پڑھنا ہی نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہے آپ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس لیان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ پولیسیز یہ تو پولیسیز نہیں بنا دی جاتی ہے اس کو بہتر کیسے کیا جائے گا بھائی ہمیں پوچھتا کون ہے کوئی نہیں پوچھتا پولیسیاں بنانے وقت ہمیں پوچھتا کون ہے پولیسیاں ہماری مرضی کے خلاب انتی ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں جو گورنمنٹ کیاتی کرتے ہیں بچوں کی حاضی لگاتے ہیں سورس ووٹ کے اور ریف لگاتے ہیں جل لگاتے ہیں تاکہ ہمارا ریٹ اپر چلے اپنے حدارے کا اور ہمارے زلے کا ریٹ اپر چلے جائے ڈیو صاحب سیو صاحب کو انام مل جائے انسٹرکشن ہے ہر جگہ فراود ہو رہا ہے ہر جگہ فراود ہو رہا ہے اور گورنمنٹ لیول میں فراود ہو رہا ہے اب ٹیچر جو رزیسٹ کرے گا وہ کھڑا آپ کو سامنے بات کریں پاکستان طریقہ انصاف کی تعلیمی پولیسی کی کپتان کا نعرہ تھا کہ ملک میں تعلیمی نظام بہتر کرنے کے لیے تعلیمی امرجنسی نافذ کی جائے گی تعلیمی سکولز جو ہے سرکاری سکولز سے کر بات کریں تو ہم نے سرکاری سکولز آپ کو دکھائے پچھلے دس سال میں یہ سورتیال پنجاب میں رہی ہے کہ ایک ہزار پینٹرس سکولز سرکاری سکولز بنے ہیں ایک طرف ہم نے پچھلے پروگرامز میں آپ کو دکھائے کہ سرکاری سکولز کی حالات کیا ہیں اس کے بعد آپ کو پیف اور پیف کے تحت جو ادارش چل رہے ہیں ان کے مسائل آپ کو دکھائیں پیف فالے شور مچا رہے ہیں کہ سکولز بند کیے جا رہے ہیں جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پر سکولز چل رہے ہیں ایک طرف پنجاب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ دانیل سکولز بہت زیادہ مہنگے پڑھے ہیں اس کا ریزلٹ ان کا چاہے اچھا آ رہا ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دوسرے سرکاری سکولز ہیں وہاں پہ بچوں پہ کم پیسہ خرش کی جا رہا ہے پولیسی ایسی سامنے ہے اسمان بزدار صاحب وزیر اللہ پنجاب تقریب سے خطاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی پولیسی متعارف کرائی جاری تاکہ چوللستان میں پڑھنے والے بچوں کو بھی لاہور کے لیول پہ تعلیم پروائیڈ کی جائے لاہور میں پڑھنے والے سرکاری سکولز میں بچوں کی جو حالات ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے ہم نے ایک سٹوڈنٹ سے بات کی ہے پرائیمری کے سٹوڈنٹ سے بات کی ہے اس کے بعد سیکنڈری کے سٹوڈنٹ سے بات کی میٹرے کے سٹوڈنٹ سے بات کی وہ انگریزی کا لفظ نہیں بول سکتا یا سادہ انگریزی نہیں بول سکتا اور مراد راہ صاحب وزیر تعلیم ہے براہ سکول ایڈیوکیشن کے وہ کیا گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ سن چکے ہیں میں اس ساتھ کاشم مجھل صاحب موجود ہے پریزیڈنٹ اور آل پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کے ان سے میں جان نہیں کوشش کرتا ہوں کیونکہ پولیسیز ہمیشہ مطارف کروائی جاتے ہیں جتنی پاکستان نے سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی پولیسی مطارف کروائی اور ہم نے دیکھا کہ الفاظ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے بڑی خوبصورت طریقے سے پولیسی مطارف کروائی جاتی ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نظر نہیں آتا کاشم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا کیسی پولیسی رکی طریقے انصاف کی میں تو ابھی تک پولیسی کو دونڈ رہا ہوں کیونکہ پولیسی ان کی ہے کہاں اور کس طرح سے یہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ کاغذوں کی حد تک تو پولیسی ہمیشہ ہی بہت اچھی رہی ہے مجھے یاد پڑتا ہے لگ بگ کوئی بیس بائیس مختلف پولیسیز تو میں خود دیکھ چکا ہوں کہ اب تک ان ستر سالوں میں آ چکی ہیں امپورٹنٹ وہ پولیسی نہیں ہوتی امپورٹنٹ اس کی امپورٹنٹ اس کی امپورٹنٹیشن ہوتی ہے اس ملک کو کوئی نہ کوئی ڈیلیور کرے اور ہم تو اسی امید میں تھے عمران خان صاحب سے بہت سی امیدیں ہیں اور عثمان بزدار صاحب سے بھی بہت سی امیدیں ہیں آپ کا صوبہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور دنیا کی عبادی کے لیے آسے دیکھے تو عبادی میں میں سولوی بڑی ملک کی حیثیت میں عبادی ہے تو اتنی بڑی عبادی میں اگر ہم دیکھتے ہیں آپ کے پچھلے بیس سالوں میں 63,000 سکول تھے جو کہ اب کم ہو کے اس وقت جو ہیں سکول وہ 52,000 رہ چکے ہیں اور عبادی آپ کی 57% بڑھ چکی ہیں جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اکیلہ لاہور شہر ہے دو کروڑ سے زیادہ عبادی ہے اور آپ کے بارہ سو پبلک سکول ہیں تو پالیسی نظر آنی چاہیے دیکھیں سلیبس کریکلم کو آپ یقصہ کریں یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ بھی سنا پڑھا بجا بڑھا پنجاب کا نعرہ بھی سنا پچھلے دس سال کے اگر بات کیجئے تو صرف ایک ہزار پینترس سرکاری سکول بن چونکہ دس سال کے دورانی کے بات کرنا پورے پنجاب کی پنجاب چھوٹا زلان صوبہ نہیں ہے پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں تو یہ پالیسی سمجھ نہیں آ رہی پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی بھی آپ کے سامنے ہے اس سے پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی بھی آپ کے سامنے اب نئی گورنمنٹ ہے ان کا نعرہ ایک بڑا زمدنس تھا مجھے اس نعرے کو کیش کروایا عمران خان صاحب نے وہ اپوزیشن میں دے کنٹینرز پر چٹھتے تھے انتیاز کرتے تھے جلسے کرتے تھے کہ ملک میں یکسہ تعلیمی نظام ہے اور آپ نے بھی سنا کہ نمل کے طرز بھی انورسٹریز بنے گی نمل کے طرز بھی سرکاری سکول بنے گی نمل کے طرز بھی کالیجز بنے گی ان نمل کا طرز مجھے سرکاری سکولوں میں نظر نہیں آ رہا اور کچھ آگے کچھ پلاٹپارم بھی نظر نہیں آ رہا کہ آگے کس طریقے سے بہتر ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ چب میرا گورنر میرا پریزیڈنٹ پرائمینیسٹ میرے سیکرٹریز تمام افسران کے جو بچے ہیں وہ پرائیوٹ سکولوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پبلک سکولوں میں کچھ کھوٹا دکھائی نہیں دے گا اس ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے جو اس وقت صورتحال ہے آپ کے باون ہزار سکولوں کی جگہ پنجاب میں اس وقت بھی جو سکولوں کی تعداد ہے جو ریکوائیڈ ہے فردر وہ ساٹھ ہزار سکول جو ہے پبلک میں چاہیے اور حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ نہ دو پبلک سکولوں میں اس کو انٹرسٹیڈ ہے صحیح کرنے میں لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں پرائیوٹ سکولوں کے پیچھے بھی وہ ڈنڈا لے کے پڑھے ہوئے ہیں ان کو بند کرنے کی طرف ہیں کبھی کمرشلائزائشن کار کبھی فیس کائی چھوٹ پیف پولیچی کریں میں نے پروگرام کیا پورے لوگ لاہور میں آئے پنجاب بھر سے تجاز کرنے کے لیے کہ یہ سرکاری سیمی گورنمنٹ سکول ہیں نیم سرکاری سکول ہیں ان کو سرکار پیسہ دیتی ہے وہ سکول بند ہو رہے ہیں بچے سکولوں سے باہر نکل رہے ہیں سکولرشیس نہیں دی جاری پیف کو سکولرشیس نہیں دی جاری تو پولیسی سرکیہ ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں جب آپ کنفیوز سیچویشن میں ہوتی ہیں آپ کا مائنڈ سیٹ کنفیوز ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو تو یہی وہاں سے علمی آیا ہے کہ ہمارے پاس جب تک ویئن نہیں ہوگا میرا خیال ہے کوئی لگ بک کوئی چاہ چار یا پانچ سیکٹری سہبان ابھی اس مجودہ دور میں تبدیل ہو چکے ہیں تو پولیسی سیٹ کا ہوگی آپ کا آفیسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے امپلیمنٹیشن آپ کو کئی دکھائی نہیں دیتی ہم خود کہتے ہیں یکسانی صاحب ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے ترقی ہمیشہ اپنی ہی زبان میں ہوتی ہے آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے انگلیس جو ہے اس کی جگہ اردو ہوگا ہم اس کو بھی آپ کے ساتھ پالو کریں گے لیکن آپ مجھے بتائیں کمپیٹ کریں گے کیسے سر میرا یہی بن جادی سوال ہے میں نے ابھی میٹرک کے بچے سے سوال کیا کہ مجھے انگریزی میں یہ بتا دے کہ اس کا نام کیا ہے اس کا والد کیا کرتا ہے اور وہ رہتا کہاں ہے وہ نہیں بتا سکا وہ بیسک جو وہ اپلیکیشن میں بھی لکھتا ہے رٹا لگا کے ایسے میں بھی لکھتا ہے رٹا لگا کے مائیسیلف جو لکھا جاتا ہے اس میں بھی وہ لکھتا ہے رٹا لگا کے لیکن وہ بول نہیں سکا یہ میٹرک کے سوڈنٹ کی بات کرو پرائیمری کے جو حالات تھے وہ تو خیر بہت ہی برے تھے بچوں کو یہی نہیں پتا کہ اکیپیشن کا مطلب کیا ہے ساتھ زہ ان سے بنے سوال کیے بسک انگریزی کے سوال وہ پرونانس نہیں کر سکے ورڈ بول نہیں سکتے یہ تعلیمی پولیسی میں آپ سے اس بات پر اگری کرتا ہوں یہ تو آپ میٹرک کی بات کر رہے ہیں بلیو بھی پچھلے بیس سالوں سے میں یہی کام میں کر رہا رکروٹ میں انٹرویوز تو لگ بگ آپ حیران ہوں گے نائنٹی پرشنٹ مجھے جو اتفاق ہوتا ہے افسوس نہ وہ یہ ہے کہ ایم ای انگلیش بھی سنگل ایک پیج کی ہاتھ سے لکھی اپلیکیشن نہیں لکھ پاتا نہ دو لائن وہ بول پاتا ہے دیکھو ایمپورٹنٹ انگلیش بولنا یا انگلیش دکھانا نہیں ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایسا ہو کہ بچہ نمبروں کی چکر میں نہ جائے بلکہ بچے کے پاس علم ہونا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ اب ہم بچوں کو تعلیم دے رہے علم نہیں دے رہے علم اتنی دیر تک حاصل نہیں ہوتا جتنی دیر تک تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں دے لیکن کاشے بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ایک طرح بات کرتے ہیں یکسہ تعلیمی نظام یعنی امیر کا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہے غریب کا بچہ بھی وہ تعلیم حاصل جائے گا امیر کا بچہ نرسری پرپ بند انگریزی بولنا شروع ہو جاتا ہے غریب کا بچہ میٹرک تک انگریزی نہیں بولتا آپ کو بتا ہے پنجاب میں اٹھالیس قیصد لوگ ہیں انگریزی کے ایک لفظ نہیں بول سکتے یہ سکول گوئنگ بچوں کا سر ریکارڈ ہے پھر میں تعلیمی پولیسی کو کسے دیکھو آپ نے پرویج لائی دور بھی دیکھا جب سے میں آپ کو جان رہا ہوں آپ نے شباز شریف دور بھی دیکھا اب اب یہ دور بھی دیکھ رہے وہ پولیسی سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں میں خود گورنمنٹ میں کچھ عرصہ کام بھی کرتا رہا ہوں میں سی ایم کا بھی ایڈوائزر آ رہا ہوں میں گورنر صاحب کے ساتھ بھی ایڈوائزر آ رہا ہوں گلیو می ان لوگوں کی ویل نہیں ہے یہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا نہیں چاہتے اگر یہ لوگ دیکھیں پھر نعرے کون مارے گا ان کے جلسوں میں انہی بچوں کی اولادوں جو آگے نسلیں بننی ہیں انہوں نے جا کے نعرے مارنے ہوتے ہیں یہ وہ نظام دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک سال کے اندر ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ ٹین ڈیز کا سیشن ہوتے ہیں باقی یہ جان بوجھ کے چھوٹیاں کراتے ہیں کبھی گرمی کے نام پہ کبھی سردی کے نام پہ ٹو فورٹی ڈیز کا سیشن ایمپورٹن ہے پوری دنیا میں سٹینڈر ہے یہ کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے اپنے بچے تو جا کے باہر پڑھتے ہیں ان کے اپنے بچے جس نظام میں گروہ کر رہے ہیں وہ نظام آپ سے بیچ ہی نہیں کرتا ہیڈ ماسٹرز نہیں ہے ٹیچرز نہیں ہے وہ ہوں گی بھی نہیں ان سے پوچھیں گے آپ کو کہیں گے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کی سوال کا جواب یہ دے دیں کہ نظام بہتر کیسے ہوگا صرف اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم تمام نظام کو بہتر کریں گے آپ کی نظر میں مایوسی نہیں ہم بھلا رہے ہیں ہم آن گراؤنڈ سیچیوشن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس پورے جو نظام اس سے منسلک ہے مایوسی ہم بھلانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم انٹی پروگرامز نہیں کر رہے ہیں ہم گراؤنڈ ریالیٹی دکھا رہے ہیں آپ کی نظر میں اس پولیسی کا کوئی فیوچر نظر آ رہے ہیں دیکھیں مجھے اس میں کوئی فیوچر اس لیے دکھائی نہیں دے جب آپ کے ساتھ تبکاتی نظام میں تعلیم ہوں گے ان کی اولادوں کے لیے تو جو نظام ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے ایک عام انسان سے تو عام انسان کے لیے آپ نہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں سلوگنز آر دیر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی گل نہیں ہے تو ان حالات میں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے اور یہ اس پورے نظام سے منسلک ہے انہوں نے پچھتے تمام عدوار میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے اس پہ کام کیا کہ تعلیمی نظام بہتر کیا جائے بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ سرکاری سکولز کا فرق اور ہے پرائیوٹ سکولز کا فرق اور ہے لیکن عملی طور پہ تمام نظام کو یقصہ کرنا تمام سٹوڈنٹس کو بہتر حال احوال چنانا وہ یقینی طور پہ بہت مشکل ہے پرگرام میں اس وقت تو ہے بریک اپ بریک کرتے ہیں بریک اپ دو آپس آتے ہیں ہمارے ساتھ ہوئی